اسلام علیکم جی پرانا محاورہ ہے جی ہر زبان کے اندر اس کا ہم معنی موجود ہے اس کو ہم بومرنگ ایفیکٹ کہتے ہیں یعنی کہ جیسا کرو گے ویسا پھرو گے جو کسی کے لیے گڑا کھوتا ہے وہ اس میں خود گرتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کہ ہر زبان کے اندر آپ کو یہ محاورہ مل جاتا ہے جب جسٹس ریٹائر جوید اقبال اگرچہ وہ کوئی صاف کردار کا آدمی تو نہیں ہے کہ گھٹیا اور زلیل آدمی ہے بدبودار آدمی ہے لیکن جب ان کی ویڈیو جو تھی وہ ریلیز کی گئی تھی تو میں نے اس وقت ہی آپ کو اگر میرے ویلاگ ہوں تو میں نے کہا تھا کہ چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی بھی نہیں ہوا کسی کی نہیں دوبارہ چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں تو چراغ جو تھے وہ بجھنے کا وقت آ گیا ہے اب محول ویڈیو 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 ہو گیا محول جو ہے اس وقت ہم تمہاری ویڈیو جاری کریں گے ہم تمہاری ویڈیو جاری کریں گے جب بکرے نے مارا ہے بکری کے سنگ استاد جیدی عطرشہ خان جیدی صاحب کا مشروع معروف شیر ہے نا کہ جو بکرے نے مارا ہے بکری کے سنگ تو بکری بھی مارے گی بکرے کے سنگ اس کے مصداق پی ٹی آئی نے جس طرح ویڈیوز کو اپنے مضموع مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا اب وہی گھوم پھر کے پی ٹی آئی کی طرف آ رہا ہے وہی بوم ایفیکٹ جو ہے اس وقت آئی جا رہا ہے اور اس کا شاکسانہ جو ہے وہ دو منٹ اٹھارہ سیکنڈ والی ویڈیو تو اپنی جگہ پہ رہ گئی یہ پانچ منٹ آٹھ سیکنڈ والی ویڈیو ہے یہ پانچ منٹ آٹھ سیکنڈ والی ویڈیو جو ہے ہم ایسے بدنام بابے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں ریفر ہوتی ہے تو یہ کوئی دو ڈھائی ہفتے پہلے ہمیں ریفر ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ خاتون آپ کے خلاف کیا کیا کچھ کہا کرتی تھی اور اب ان کی ویڈیو آگئی ہم نے وہ ویڈیو دیکھی وہ ویڈیو پورن انڈسٹری کی ایک معروف اداکارہ جو ہیں ان کی ہے اس میں وہ ایمینے صاحب کی نہیں ہے اور جن صاحب نے ہمیں پھجوائی تھی میں نے کہا کہ ان ایمینے صاحبہ کی ہمارے خلاف تمام بد زبانی اور بد گمانی اور مطلب کہ گالم گلوچ اپنی جگہ پہ لیکن آپ غلط کر رہے ہیں یہ ان کی ویڈیو نہیں ہے لیکن وہ ویڈیو جو ہے اس کے اوپر ایک سائیڈ پہ ان کا نام لگایا گیا ہے خاتون کا اور ساتھ میں جو مرد صاحب بتائے جا رہے ہیں وہ کہا جا رہا ہے گو پی ٹی آئی کے کوئی صاحب ہیں علی نواز صاحب ہم نے غور سے دیکھا وہ علی نواز صاحب بھی نہیں ہے یہ کسی بھی پورن مووی کا ایک ٹوٹا اٹھا کے اس میں دو کرداروں کو ملائن کیا گیا اب وہ خاتون بول پڑی ہیں میں تو ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا لیکن یہ ہے کہ وہ آپ ان کا سن سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپرز انہوں نے بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دبائی کے ایک اکاؤنٹ سے ان کو ویٹس ایپ میسجز آئے کہ اگر آپ نے ہمیں پیسے نہیں دیئے تو ہم آپ کی ویڈیو جاری کر دیں گے اور میں کپتان کی با کردار مجاہدہ جو ہیں اتھے شاک پہنڈا جائیں ٹھیک ہے با کردار مجاہدہ کے طور پر بھئی انسان ہوتا ہی با کردار بے کردار انسان تھوڑی ہوتا ہے وہ تو یوتھیا یا یوتھن ہوتی ہے کیا بات ہے تو خیر وہ مطلب کہ با کردار مجاہدہ کی طرح کچھ بے کردار مجاہد بھی ہوتے ہیں یا کچھ بد کردار مجاہد بھی ہوتے ہوں گے خیر وہ جو بد کردار ہوتے ہیں وہ مجاہد اور مجاہدات نہیں ہوا کرتی خاتون چونکہ آپ عقلِ کل ہیں اور جہالت کا کوہِ حمالیاں ہیں تو خیر ہم ان کا وہ جو انہوں نے کہا جی ویٹس ایپ کے ذریعے اب یہ جو ویٹس ایپ والے میسجز ہیں ان کی تاریخ کہیں سے ہمیں پتہ چل گئی کہ فلان یہ اس کے بعد کے ہیں جب ہمیں یہ ویڈیو ریفر ہوئی تھی ایک گروپ کے اندر سے نکال کے دی گئی تھی یہ اس ڈیٹ کے بعد کے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کسی نے شرارت کی ہے اور شرارت کر کے اس کو کسی گروپ میں ڈال دیا ہے وہ گروپوں میں سے گھومتی کماتی ہمیں بھی آگئی ہے یہ دبائی والا اپنی طرف سے بہت آور ڈبل ایک میلر بڑا لگا اس کے پاس چلتی چلائی ایک ویڈیو پہنچی اس نے خاتون کا نمبر لے کے اور ان کو بلیک میل کرنا شروع کیا کہ جی اتنی ہزار ڈالر دے دیں ورنہ ہم اس ویڈیو کو وائل کر دیں گے خاتون وہ ویڈیو پہلے ہی وائرل ہو چکی ہوئی تھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور میرے جیسے لوگ ہیں خاک سار جو یہ بات وہاں پہ ہر اس فورم پہ شور مچا رہے تھے کہ یہ گندگی مت پہلائیں یہ ان کی ویڈیو نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ یقیناً میں اس بات کی پوری شرح صدر کے ساتھ اور حواس خمسہ کے ایکٹیو ہونے کے ساتھ یہ آپ کو دے رہا ہوں مطلب کہ اس بات کی گارنٹی اور گواہی کہ وہ جو خاتون ہیں ان کی ویڈیو نہیں ہے خیر انہوں نے وہ سارے واپس آتے ہیں انہوں نے وہ سارے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے اوپر وہ جاری کر دی ہیں ان کو میسیجز کو اور کہا کہ جی مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے یہ ہیں کیوں یہ کیوں ہوتے ہیں یہ اس سے کس طرح کیا جا رہا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ بات پھر گھومتی پھرتی جو ہے وہ اس طرف نکل جاتی ہے جہاں پہ جانے کو دل نہیں کرتا پاکستان کے اندر یہ گند پھیلانے کا رواج کس نے پھیلایا ہے اس میں جب بول ٹی وی لانچ ہونا تھا اور لاہور کراچی اسلام آباد سے سینئر جنرلسٹ برکہ سینئر موسٹ جنرلسٹ جو تھے ان کو بلا کے شعیب شیخ صاحب بریفنگ دیا کرتے تھے کہ وہ کیا کتنا بڑا ریولوشن لارہے ہیں تو ساتھ میں وہ ریونیو جنریشن کے لیے یہ بتایا کرتے تھے کہ کس طرح ایک کمرے کے اندر ایک لڑکی ہائر کر کے لائی جائے گی اور وہ کیا حرکتیں کرے گی جو ہم لائیو ویڈیوز پہ دکھا رہے ہوں گے اور اس کے اتنی ہزار ڈالر ہم دن کے بنا سکتے ہیں تو ریونیو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ دوزار چودہ کے اندر ایک جاگ ٹی وی ہوتا تھا ایرفان علاقصہ وہ اس کے پروڈیوسر ہوتے تھے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ جاگ ٹی وی جو ہے وہ بعد میں بنا ہے گور میں جاگ ٹی وی بعد میں گور میں بن گیا تھا ہاں سی این بی سی تھا اس فرکوینسی پہ اس لسنس پہ جاگ ٹی وی بنا پھر وہ میرا خیال ہے گور میں ہی بنا تھا ہو سکتا انہوں نے ان کو ڈیٹا دیا ہو ہو سکتا ہے نہ دیا ہو کیونکہ وہ سی این بی سی جاگ کا مطلب جاگ ٹی وی کا ڈیٹا تھا ایرفان علاقصہ نے شاید اس پہ کیا تھا پروگرام اور اس میں یہ تھا کہ یہ جو بارہ فروری کو یا چودہ فروری کو کیا ہوتا ہے جو ویلنٹائن ڈے ویلنٹائن ڈے کے اندر گمراہ بچے اور بچیاں جو ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا دیکھ کے گمراہ ہوئے ہوتے ہیں وہ مختلف ریسٹورنٹس میں جا کے وہ ٹی سی دی حرکتیں کرتے ہیں اور اس دن جو تھا کراچی کے اندر بعض جگہوں پہ بعض ہوتلوں نے سپیشل ارینجمنٹ کیے ہوئے تھے اور وہ جو کیوبیکل کی سہولت انہوں نے فراہم کر رکھی ہوتی ہے وہاں پہ انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے وہ کیمرے بیسیکلی جو ہے یہ بول ٹی وی کی طرف ان کا روخ تھا ملہ وہاں سے وہ کہتے ہیں ان کیمروں کے ذریعے جو حرکات و سکنات ریکارڈ ہوئیں وہ حرکات و سکنات جو تھی ٹھیک ہے ایک ہفتے کے بعد دنیا کی معروف پورن ویب سائٹس کے اوپر لوڈڈ پائی گئے جس کے نتیجے میں جو رپورٹ تھی اس کے مطابق کم از کم تین بچیوں نے خودکشی کر لی تھی اور چار پانچ والدین کے چار پانچ لڈکوں کے والدین نے ان کو گھر سے آگ کر دیا کچھ نے اپنے بچوں کو پاکستان سے باہر بھیجوا دیا بدنامی کے خوف سے وہ پورن ویب سائٹس جو تھی ان کے اندر وہ ڈیٹا پایا گیا تو کہا یہ جا رہا تھا اس وقت کی انویسٹیگیشن جو ہوئی تھی اور مجھے ایک نمبر ون ادارے کے افسر نے بتایا کہ وہ سارا میں نے انویسٹیگیشن کی تھی بلکہ انہوں نے کہا ہم نے انویسٹیگیشن کی تھی یہ ہے پھر یہ پتا چلا یہ ہمارا سریکٹ جی کے ساسا ہے بن گیا ہے اور یہ ہمیں جو ہے وہ بہت آگے لے کے جائے گا اور ہیکنگ وغیرہ کے اندر جو ہے وہ ایک ہمارا اتھیار ہوگا تو پھر اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ہمارا جائنٹ ونچر شروع ہو گیا ہماری انویسٹیگیشن وہیں کی وہیں پڑی رہ گئی یہ مجھے اتنے ذمہ دار ذریعے سے اگر یہ بات نہ بتائی جاتی تو میں یقیناً آج یہ ویلاغ نہ کر رہا ہوتا تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا یہ میڈ نائنٹیز کے اندر سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور پھر اس کے بعد مشرف دور کے اندر اس کا اروج ہوا اور اروج ہو کے جب وہ ڈیالی ڈگریوں اور یہ کون ویب سائٹ کے حوالے سے ایک خاص گریجوشن کر گئے تو پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اس کو کور پروائیڈ کیسے کیا جائے تو انہوں نے کہا میڈیا کے کتے باندھ لیتے ہیں تو پھر انہوں نے بول کھول لیا ٹھیک ہے پاکستان کے اندر جتنی بھی چینل کھولے ہیں اب تک ماں سوائے دو کے باقی ہر چینل کے ساتھ خاک ساج کا مذاکرہ تمہیں ہیں ان کے انیشیٹیو کے اوپر دو چینل کے ساتھ نہیں ہوئے ایک بول اور ایک آپ وجہ کیوں ہے میں کسی کی ریڈ لسٹ میں ہوں نا تو اس لیے وہ جن کے وہ چینل تھے یا ہوتے ہیں تو وہ میرا نام کاٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ مجھے پتا ہے کہ ان کی ریڈ لسٹ میں ہوں اور رہوں گا کیونکہ میں یہ بتاتا رہوں گا کہ جناب وہ کچھ حالیہ لیٹائر حضرات نے جو نیٹورک قائم کیا ہوا تھا اس کے ہیڈ کوارٹر میں سینٹورس میں آگے لگی ہے اور چیخیں جو ہیں وہ آپ دیکھنے کہاں کہاں سے نکل رہی ہیں اور اسی سے رستہ گزرتا ہے بلیک وارٹر کا اور بلیک وارٹر کو جو فسیلیٹیٹ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے خصوصی اجازت سے اس سیٹ اپ کو کنٹینیو کر کے ایون آفٹر ریٹائرمنٹ جو سیٹ اپ کھڑا کیا ہوا ہے وہ سیٹ اپ اس وقت عمران خان کی حمایت کے اندر تن کے کھڑا ہے اور وہی سیٹ اپ ہے جس کے حوالے سے پھر لوگ کہتے ہیں اندر سے حمایت ہے اندر سے حمایت نہیں یہ وہ والا وطن فروش مادر فروش سیٹ اپ ہے اور اس کے اندر سارے وہ لوگ شامل ہیں ٹھیک ہے تو اچھا جو اوسان انہوں نے معاف کر دے پچھلے پنجی سال تو تحسیکوں کر گئے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو تو کم کم آگاہ کر کے مرے نا ٹھیک ہے تو خیر یہ ہے جی یہ اس وقت کا جی یہ سارا گند شروع ہوا اب یہ گند ان لوگوں کے گھروں تک آنے لگا ہے جنہوں نے یہ گند پھلایا تھا ان لوگوں کے بچے تو یہاں پہ نہیں ہیں وہ تو پہلے ہی ان ممالک میں جا چکے ہیں یہاں پہ یہ گند مینروفیکچر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بھی جن کے ہیں ان کے گھروں تک وہ گند آیا ہی چاہتا ہے چیخیں اب آپ نے سننی ہے ان کی جو کہ آسمان تک جا رہی ہوں گی میں نے بس آپ کو یہ بتانا تھا بھاکی اللہ کی اللہ جانے چونکہ یہ اس شریک جرم ہیں اس لیے مخبری کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی میں نے شیر کے اندر تربیم کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں